موسیقی 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 لیکن فیٹ کیا ہے یہ ہم تلاش کر رہے ہیں اور تلاش کرنے کے بعد ہی دادہ ہوگا لیکن یہ بات تیہ ہو گئی ہے کہ اس وقت دہشتگردی کی فضاء پاکستان میں بڑھ رہی ہے کراچی میں بھی ہوا ابراستان میں کہی ہوئے جگہ جگہ پر اس پر صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ساری نقشہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ہمارے اقلاق صاحب وزید اس جگہ کی صورتحال اور جناح ہسپٹل میں جو زفنیوں کی صورتحال اس پر وہ جاننے کے لیے ہمیں جوانت ہے تمہاندہ فضوحی علی طارق نے مرسا علی طارق صاحب مرسا جی اسلام علی طارق صاحب کیا حال ہیں ہیلو نوجوان کو آواز نہیں پہنچی رہی دیکھیں ذرا آواز نہیں آرہی آواز نہیں آرہی ابھی بالکل آواز نہیں آرہی جی اب آرہی ہے اطلاق ایک جی اب آرہی ہے مہا جی جی بلکل آرہی ہے آچھا ہم سوال تو آپ سے کچھ نہیں یہ جو واقعہ ہوا ہے حاصل ہوا ہے ثانیہ ہوا ہے کیا آپ کی کیا رپورٹیں ہیں کون تھا پیچھے اس کے کس نے کیا کون کر سکتا حافظ صاحب کا گھر بھی قریب ہے کیا آپ کا کیا خیال ہے جی بلکل مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دیکھیں حافظ صاحب کا گھر بلکل سامنے ہیں ایف ایٹی ایف کا معاملہ جو ہے پاکستان کا ابھی لٹکا ہوئے بیچ میں تو یہ ایک پورا منظم پیچھے طریقہ ہے بہارت جہاں تک ہمارے سارے نشانے جاتے ہیں یہ انڈیا ہی ہے اس کے بیچے کیونکہ ایف کا معاملہ بھی رکا ہوا ہے تو اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے حافظ صاحب سے ہی تھی گھر کے بلکل سامنے تو ایک یہ تانے بانے جو ہے کوئی جا کے ملتے ہیں اب اس پر جو گاری تھی وہ بھی چوری کی تھی بہاورپور سے آئی تھی اور اب اس کی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو وہاں پہ جو لوگ تھے اس کا تو کوئی مینٹ آرگٹ نہیں تھے وہ لوگ اور ایک ایسا مقام چننا جو کہ حافظ صحیح آپ کو بتا ہے مذہبی رینما ہے اور ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے تو سارے معاملات ان سے کو اگر دیکھیں تو پیچھے جو ہے وہ انڈیا ہی نظر آتا ہے اچھا یہ جو گاڑی اس گلی میں کھڑی تھی یہاں پکٹ قائم ہے حافظ صحیح صاحب کے گھر کو جانے کے لیے اور ساتھ ہی مارکٹ بھی ہے مارکٹ بھی دور نہیں ہے بیسیوں بار میں اس راستے سے گزر کر حافظ صحیح صاحب کو ملنے گیا ہوں اب تو نہیں اب تو خیر وہ قید بھی ہیں لیکن یہ بتائیے مجھے کہ اس جگہ پہ ہونے کی وجہ سے مارکٹ پہ کیا اثر پڑا ہے اس وقت مارکٹ پہ اس وقت جو یہ اثر پڑا ہے کہ اردگرد کی تمام جو دکانیں تمام جو دکانوں کے شیشے دے گو ٹوڑ گئے ہیں بلکہ اتنا زوردار دھماکہ تھا کہ جو اردگرد کی دکانیں تھی یا جو گھر تھے یا جو وہاں پہ دکانیں مگر تھیں ان کے اسی جو تھے وہ پھاک گئی اسمی زوردار واضح تھی وہ شیشے تو ٹوڑ گئے ہیں بلکہ یہاں تک کہ جو ٹی وی لگے ہوئے تھے سکریز لگے ہوئے تھے وہ خراب ہو گئی ہیں پھاک گئی ہیں اسمی زوردار واضح آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہاں دماکہ کرنے والے جو تھے وہ انڈیا سے تعلق تو ہے آئے کہاں سے ہوں گے رہور سے باہر سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں یا یہیں انہوں نے اپنا کوئی اڈا بنا رکھا تھا ہماری آجی پنزاب سے اوب دلکہ اور جو بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ تھوڑے دن پہلے بند رور جو ہے وہاں پہ ہم نے تین سے چار جو ہیں دیشتگرد پکرے تھے اور تین سے چار جو دیشتگرد پکرے تھے ان میں سے انہی کا یہ بندہ کوئی لگتا ہے کیونکہ وہ جو تین سے چار جو دیشتگرد تھے وہ بھی یہی منصوبہ بندی تھے تو جو ہمارے حسات ادارے ہیں انہوں نے پہلے ہی جو ہے ہماری جو پولیس وغیرہ ہیں ان کو بتا دیا تھا کہ اس طرح کا حافظہ ہو سکتا ہے لیکن نہ اہلی کہنے اتنی بڑی کہ اس کے بارے میں کوئی انتظام نہیں کیا گیا نہ ہائی لٹ جاری کیا گیا آپ کو پتہ ہے بجٹ کے دن میں تو سارے یہ معاملہ جو ہیں پہلی پولیس کو پتہ سکتے ہیں اچھا یہ بالکل درست کہا آپ نے آپ کا کیا خیال ہے کہ دیشتگردی کی جو قیفیت ہے پاکستان میں بڑے گی اس پورے واقعہ کے بعد اور لوگ اور جگہ بھی ایسے واقعہ تو سکتے ہیں جی بالکل ہو سکتے ہیں لیکن آج جو راجہ بشارت ہیں مزیر قنون انہوں نے سمجھ میں بات کرتے ہوئے بھی یہی کہا کہ ہمارا جو پولیس کا نوجوان تھا اس نے بڑے بہادری کے ساتھ وہ گاری کو روکا ورنہ تو یہ اندل اگر چلی جاتی جو زیادہ نفطان ہوتا تو ہمارے جو پولیس ہے ہماری جو پساس اداریں وہ بھی کام کر رہے ہیں لیکن یہ جو دیشتگردی ہے ایک بار دوبارہ سارے اٹھانے لگی ہے یاسب آپ کو تو پتہ آپ خود بہت بڑے تذبیہ گار ہے کہ افغانستان کا جو معاملہ ہے وہاں بھی بھی ایک تانے بانے کے ساتھ ساتھ انڈیا ہے جو دیشتگردی پھیلا رہا ہے کبھی افغانستان نے بیٹھ کے اور کبھی بیٹھ جو ہے وہ دیشتگردی کر رہا ہے تو اللہ کرے جو اس ملک میں رحم ہو لیکن آگے جو نظر آ رہا ہے وہ اچھا نظر نہیں آ رہا ہے بہت شکریہ آپ کا آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس بات کا چشم دید کو ایک طرح کی گواہی دی اور واقعہ بیان کیا یہ برکل درست باتیں ہیں حالات ہی ایسے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اب الرٹ ہونا چاہیے فغانستان کے ساتھ جو ہمارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس پہ الگ بات کریں گے لیکن ہمیں ہم الرٹ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں دیشتگردی کی جو سلیپرز تھے سوئے ہوئے خفتہ قوتیں تھیں وہ جاگ رہی ہیں انہیں کام کرنے کا موقع میں رہے ہیں اور ہم لگے ہوئے اپنی سیاست میں ہم جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو نہیں چھوڑیں گے اس کو نہیں چھوڑیں گے ہم کہتے ہیں گبرانہ نہیں لوگوں کو دو وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے جی صورتحال یہ کہ لوگوں کے پاس نوپڑیاں نہیں ہیں صورتحال یہ ہے کہ آوازوں پہ اٹھانے پہ پابندیاں لگ رہی ہیں ڈگی ہوئی ہیں صورتحال یہ ہے کہ وزیر مشیر اس طرح کے بیانت دے رہے ہیں کہ رونا آتا ہے صورتحال یہ ہے کہ آپوزیشن کبھی یہ معنی کو تیار نہیں ہے کہ حکومت اس ملک کو سنجیدی سے چلانا چاہتی ہے میں نہیں سمجھتا وہ سی کہتی ہے غلط کہتی ہے یہ بیس میں نہیں کرتا وہ کسی ماہر سے پوچھیں گے ان کی رائے لیں گے کیا کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے کیسے جا رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے علاج کیا ہے اب دبا کے پھر شروع ہو گئے ایسے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو فیٹ اف میں معاملات چل گئے ہیں فیٹ اف کا اجلاس بھی ہو رہا ہے ستائیسوش پہ کے نکاح تھے پاکستان نے اس کے مطلق ریپورٹ بھی پیش کر دیا اب یہ اسی کے تانتے بانتے ہیں کہ جو غیر ملکی خوبتیں ملک دشمن اناثر ہیں وہ پاکستان کو گریر لسٹ سے بلیک لسٹ میں لے جانے کے لیے کوش ہیں بلیک لسٹ میں تو پاکستانی جائے گا گریر لسٹ میں کچھ دیر اور رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں یہ تین سال سے جب سی یہ حکومت آئی ہے ہم فیٹ اف فیٹ اف فیٹ اف سب کے فیڈ اپ ہو گئے ہیں تنگ آگئے ہیں ہم اسے اور اتنے گئے گزرے ہیں ہم کہ کوئی کوئی پاکستان کی شروع ہی نہیں ہے کوئی سنتا ہی نہیں ہے جو الزام چاہے لگا دیتے ہیں اور اُرسل الزامات کو ہمیں ثابت کرنا پڑتا ہے ہم اپنے ہاں قانون بدلتے ہیں اپنے ہاں آئین میں تبدیلی کرنا پڑے تو وہ کرتے ہیں ہم اپنے ہاں پتا نہیں کیا کیا خوش آمدیں مندتے کرتے ہیں اور کیا لیانا دینا ہمیں فیٹ اف کا اتنا زور تھا اگر اتنی طاقتوار چیز تھی آج سے پہلے کبھی نام سنا آپ نے تھی نہیں تنظیم بہرحال تو یہ ایک اترا کی پاکستان وہ الگ بات ہم کریں گے کہ جو بائیڈن نے آج تک ہمارے وزیراعظم کو فون تک نہیں کیا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو فیٹ اف میں ہم چلے گئے ہیں وہ اٹھاتے ہیں وہ آپ کو ٹارکٹ دے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ پولیسی پر عمل کرنا ہے اسی طرح چیز آپ کے رام اس پر عمل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن پر بابندیاں لگا دی جاتی ہیں بلکہ مزید اس پر بھٹو کرنے کے لیے ان کی رائے لیتے ہیں پاکستان کے نام پر تجزیا کار افتخار ام صاحب نے ہم جوائن کر دیتے ہیں افتخار ام صاحب نے جائن کے ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم افتخار صاحب سر آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ یہ جواد دماؤکہ ہوا ہے اور اس دماؤکے میں حافظ صاحب کا گھر بھی قریب ہے وہ تو چلو آپ کئی دکشے بنتے ہیں کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ جی ہم تو اپنی سیاست پر بجٹ بجٹ کھیر رہے ہیں آج کل اور جہاں دماؤکے شروع ہو گئے ہیں کراچی میں بھی واقعات ہوئے ہیں بلدستان میں پھر روز ہوتے رہتے ہیں کیا کہاں کھڑے ہیں سر ہم یہاں کھڑے ہیں پیشے تین سال میں تو میں نے کسی بھی جو منتخب آدمی ہے یا ہم کا لیڈر ہے یا ہم کا وزیر میں نے کبھی سونا بھی نہیں کوئی امارا ایکشن پلان تھا وہ ایکشن پلان ایسا تھا جس میں فوج بھی شامل تھی سیولین بھی شامل تھے اور دونوں کا وہ جوائنٹ وینچر تھا اور ان سے جو بیس نکات تھے اس پہ اگر ہم عمل کرتے رہے اور وہ کوئی دس سال کا منصوبہ ہونا چاہیے اندر سال کا منصوبہ ہونا چاہیے آنے والی حکومتیں بدلتی رہیں کچھ بھی نہیں خرک پڑنا چاہیے وہ رفصہ ہے اس قسم کے واقعات کو روکنے کا کیونکہ جو بھی افغانستان میں تبدیلی آئے گی اس کے جتنے بھی متاثر فریق ہیں جس میں ہم بھی ہیں جس میں ہندوستان بھی ہے جس میں افغان پلڑے والے طالبان بھی ہیں ان کا جو جھگڑا ہے ان کی جو مقاصد ہیں ان کے رسنے میں پاکستان ایک رکاورت تو ہے اس میں تو کچھ شک کی بات میں جتنی جلدی ہم اس بات کو تسلیم کر لیں اور اس کے لئے تیاری کر لیں اور اسمبلی میں اور سینٹ میں بات کھل کے بیان کرنے کے کیا ہے تو ہم اچھے رہیں گے ورنہ پھر یہ گاڑی چوری ہوئی ہے جب چوری ہوئی تو پھر کدھر گئی آئی پتہ لگا وہ تو بم کے دماغے میں استعمال ہو گئی یہ روئیہ غلط ہے یہ آپ بلکل درست فرما رہے ہیں اب بتائیے کہ اس وقت تو آپ پوزشن اور حکومت یہ تو آپ اس میں جوتم پتدار کر رہی ہے کوئی رستہ ہے کہ ہم اپنی سٹیٹ کو مضبوط کر سکے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کا مقابلہ کر سکے پروفیش صاحب بات یہ ہے کہ آپ سے زیادہ سینئر آدمی سکت ہمارے پاس پروفیشن میں کوئی نہیں ہے آپ کا یہ سوال بڑا چوبتہ سوال ہے لیکن یہ بڑا جنمن سوال ہے کیا عیوب خان نے اپنی تمام تر مخالفت کے باوجود جو ہم اس کو برا بھلا کہتے تھے کیا اس نے اپوڈیشن کو انوائٹ نہیں کیا یہ لگا بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے جانب پسند نہیں کیا اور بھٹو نے کہا کہ میری جو گولمیز کانفرنس ہے وہ اور ہیں لیکن کیا مجیو برمانوان نہیں گئے کیا اور لوگ نہیں گئے یہ جو روائیہ ہوتا نا حکمرانوں کا اس میں لچک ہونے چاہیے ہمارا حکمران جو اس کا طبقہ ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند اس لیے نہیں کرتا کہ وہ کہتا ہے یہ چور ہیں لٹے رہے ہیں بدماج ہیں سو مہن سو بات نہیں کرتا اب اس روائیے میں اللہ یہ ہے کہ کچھ رستہ نکالے کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دیکھیں آپ کو یہ زوم ہے کہ آپ کو ووٹ ملتا بھائی میں آپ کے ووٹ کا اترام کرتا ہوں لیکن جتنا ووٹ آپ کو ملا شاید اس سے کئی لاکھ زیادہ ووٹ پیپلز پارٹی اور اس کو نواز لیگ کو ملے تو کیا اس کا اترام کرنا ہمارا فرض نہیں منتا فالیمائن ڈیموکرسی میں کیا وہ نمائندے نہیں ہیں وہ چور ہیں چڑکیں ہیں بدماج ہیں لٹری ہیں لفنگیں ہیں اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی نا کبھی ابھی تو عدالتوں میں سارے کے سارے مسئلے زیر غور ہیں ابھی تو الزام ترشی آپ نے کی اور مسئلے زیر غور ہیں آصف کی آج زمانت کیوں لی اپنا عدالت نے اس نے کہا بھی پہلے آپ نے کچھ الزام لگایا آپ نے کچھ اور الزام لگا رہے ہیں تو اس کے سب کے مقدمات ہیں لیکن وہ شخص جس کا نام پرائمیسٹر پاکستان ہے وہ ان سے بات کرنے کو تیار ہے ہی نہیں اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو آپ اس کے تمام جو نیچے جو ہیں اس کے وزیر وغیرہ ان کا رویہ دیکھ لیں کیا ہے بلکل محران ہو گیا محران ہو گیا ایک وزیر آج کہہ رہا تھا کہ مین شباز شریف صاحب تو اٹھک بیٹھے گی کیا باتیں کرتے کیا بات کرتے ہم خطرے میں ہیں اوانستان میں آنے والی تبدیلی ہمیں متاثر کرے گی ہندوستان نے بڑی بھاری سرمایہ کاری کی ہوئی ہے اوانستان میں سرمایہ کاری ٹھیک بات وہ بلکلستان میں ہمیں بہت تنگ کر رہا ہے پچھلے تین چار مہینے سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے نوزوانوں میں شہید ہو رہے ہیں اور لاہور کا جو دھماکہ ہے یہ مزار تو نہیں ہوئے ہمارے ساتھ ٹھیک بات ہے سب لائن کروس کر کے ہے نا یہ شہر ہے جس کو سب سے پہلے پاکستان میں ہم نے کراچی کے بعد ہم نے کیمروں کے حوالے کیا ہم نے ارب ہار روپے کے ارب ہار روپے کے کیمرے ڈگائے ہم نے اس کو چلانے والی جنسیم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیا ان کے پاس دولفن نہیں ہے کیا ان کے پاس پیرو نہیں ہے کیا یہ اسی لیے رہ گئے ہیں کہ لوگوں کو سڑکوں پر کھڑکا کے تنگ کریں اور یہ گاڑی چوری ہوئی ہو تو ماننے کے ہاں جی چوری ہوتی بلیک رنگ تھی یہ تو چوری کی ہے تو اب پتہ لگا چوری کیے صحابی عرص کے مالک نے کوئی رپورٹوں سے چھو رہی ہوگی نا ٹھیک ہے اب اس کا کوئی علاج کیا کوئی سجرس کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں مجھو سمجھ نہیں آرہا یہ بلکل میں کہہ رہا ہوں نیشنل ایکشن پین کے بیس نکار تمام صحافیوں کو تمام گروپس میں کام کر جو لوگ ہیں وہ جو ٹویٹر پر کام کر رہے ہیں ان کو چاہیے جاری کریں نوجوان نصف جو بلکل لا تعلق ہے سہارے معاملے سے کوئی پتہ لے گئے کہ اس مسئلے کا حل پاکستان کے فوجیوں نے اور پاکستان کے سیویلین نے ڈھونڈا ہوا ہے صرف اب بات ہے عمل کرنے کی اور وہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ٹھیک بات ہے پچھلے تین ساتھ سے کوئی تذکرہ ہی نہیں کر رہا اس کا ٹھیک بات ٹھیک بات یہ بہت اہم بات کیا آپ نے کوئی تذکرہ نہیں کرتا بلکل ٹھیک بات ہے تو اس پہ آپ پڑھنے آپ بھی پڑھنے اپنے دوستوں کو بھی پڑھا دیں اس کا حل وہی پہ ہے دیکھیں جی ہمارے ابھی بڑی کتنی سوسناک بات ہے ہمارے دوست کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے جی یہ تو ایٹرمم جو کشمیر سپیسفک بائی کشمیر سپیسفک نہیں ہیں ہماری سالمیت سے متعلق ہیں ہم 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 اور ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے یہ چھوٹے موٹے ستر ہزار انسان ہمارا قربان ہوا ہم 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 نے اگر سبق نہیں سیکھا ہم ہم تو ہم سے زیادہ کیا میں کہوں شکی والقلب کوئی نہیں ہو سکتا یہ ستر ہزار ہم 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 یہ عمران خان مانگتا ہے اس کو ہم 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 تقریب میں یہ فگر استعمال کرتا ہے ہم 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 حقیقت کے قریب ہے وہ ہم ہم سوال ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارا ایتمی پروگرام کشمی سپیسیفک ہے کشمی کا مسئلہ کر دو ہمارا ایتمی پروگرام بندو خدا کا خوف کرو کیا بتے کر رہے ہو تمہاری سالمیت کا مسئلہ ہے جب تم بنے اگروں نے کہا ہم اس کو نہیں مانگتے اگروں نے پھر توڑا یہ بات دنیا کے ممالک میں سے ہے چاند ایک ممالک میں جس کو توڑا گیا جس کے دو ٹکڑے کیے گئے یہ لوگوں کو سمجھ نہیں چاہتا تھی تو کیا اگر ہمارے پاس کوئی چیزیں نہ ہوں ہمارے ڈیٹرنٹس نہ ہوں تو یہ لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے جن کے نام میں لے رہا ہوں ہندوستان چھوڑے گا ہندوستان اوپر سہوانستان سے آگے بلکستان اور اس جو یہ کے پیگی کے علاقے ہیں جہاں سے انفلنٹریٹ کر سکتا ہے اور آپ دیکھنے کے نہیں ہوا تو پھر آج کا دھمکہ کس نے کی ہے ٹھیک بات نہیں پھر کس نے کیا کوئی جواب ریاست کو اس کا جواب دینا چاہیے یہ نہیں دینا چاہیے اور ابھی ایک ہوئے خدا خیر کرے اللہ معاف کرے اللہ اپنی زنیہیں سب کو دے یہ اگر واقعات بڑھ گئے تو پھر رسپانسیبل کون ہوگا کیا پھر وہی ستر ہزار والی کہانی ہم کھیلیں گے بلکل دوست کا یہ فخار صاحب آپ نے بس میں بھی اس پہ غمزدہ ہوں اور آپ کا بھی میں جذبات کو سمجھ سکتا ہوں ایک کتنی تکلیف آپ محسوس کر رہے ہوں گے بس اجازت لیتا ہوں آپ سے بس اللہ پاکستان کو ذرا توفیق دے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے اور سمجھ کے ہم آگے بڑھ سکے قوم میں تو بڑی جان ہے لیکن ہمارے حکمران ایسی سی غلطیاں کرتے ہیں اور ہمارے جو قائدین ہیں وہ ایسی راستوں پر چلاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کبھی کبھی تو تقریریں سن کر جو پارلیمنٹ میں بھی کی جاتی ہیں رونا آتا ہے خاص طور پر سرکاری بینچوں کی تو تقریریں ہیں جو برزیر کرتے ہیں وہ تو حد ہوتی ہیں بریک سے لوڈ کر آتے ہیں دوبارہ ٹیک آپ بریک سے مرے صاحب آج مریم نواز نے کچھ باتیں کی ہیں کافی لمبی چھوڑی انہوں نے یہ نہیں کے میڈیا سے گپتگو کی ہے مگر اس میں کوئی تین چار پوائنٹ ہے جن پر آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں سب سے پہلو تو مورتوں کے لباس کے حوالے سے جو وزیر آسم عمران خان صاحب کا بیان آیا تھا وہ کافی تنقید کا نشانہ رہا جبکہ حکومتی جو خاتین ارہقین ہیں کافی انہیں ڈیفنڈ بھی کیا آج مریم نے بھی بات کیا کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ذہنیت کا نام نہیں ہے مثلا جمائمہ نے بھی اس کی مضمت کی ہے اور تمام اور ہیں اور لبرل طب کے خاص طور پر اس کی مضمت کر رہے ہیں مجھے نہیں رکھتا کہ عمران کا یہ مطلب تھا لیکن چونکہ وہ ایک بات بڑی ایروگنٹلی اور اکڑ کے کرنے کے قائل ہیں انہوں نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ اس کا مفہوم لیا جا سکتا ہے بچارے کہنا تو چاہتے تھے کہ ہمارے ہاں ایک لباس کا ایک ڈریس کورڈ ہے ہم لوگ ایک محذب طریقے سے زنگی گزارتے ہیں ہمارے ہاں تہذیب کی علامت یہ ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ چادر روڑ کے نکلیں سر پر دبٹا لے کے نکلیں بغیرہ بغیرہ یہ کہا تو نہیں مطلب ان کا یہ تھا کہ ہمارے ہاں اور طرح کا ایک رویہ ہے ہمارے ہاں برہنگی اچھی نہیں گینی جاتی اوریانی اچھی نہیں گینی جاتی لیکن وہ انہوں نے کہہ دیا کہ جو ریپ کا کیس ہے اس کے حوالے سے کہا کہ بھی عورتیں اس طرح نکلیں گی تو مرد کون سے روپورٹ ہیں تو بس اب یہ اظہارے کے عورتوں کو تو بہت برا لگا اور ان مردوں کو برا لگا جو ایک ریبرل مزاج رکھتے ہیں پرانے روک کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تو پردے کی حمایت کی ہے انہوں نے تو اچھا لباس پہنے کی حمایت کی ہے کچھ کیا ہے لیکن آج مریم نے ان سے ہی پوچھا لفظوں کا انتخاب تو آپ طریقے سے کر سکتے نا لفظوں کا انتخاب میں نے دو تین بار سنا وہ انتخاب ایسا تھا کہ اس پر کوئی اتراز کیا جا سکتا اگرچہ مجھے ان کی نیت پر شک نہیں ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اچھا انہوں نے ایک اور بات میں نے کی ہے انہوں نے کہا وزیر آزم سابق نواز شریف صاحب کو واپس پہ لالے تھی وہ بزر کی بات کی انہوں نے کہا کہ نواز شریف کب آئیں گے یہ عام سوال ہے جو پوچھا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ آپ بتا دیں کہ منہ یہاں صاف ملے گا اور ان کی زندگی کو ان ظالموں سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا اب لوگوں نے کہنا شکر کر دیا کہ اس کا مطلب وہ بیمار نہیں ہے بیماری کا بہانہ غلط ہے وہ اس لیے نہیں آرہے کہ انہوں نے یہاں نساب ملنے کی توک نہیں ہے یہ اصل میں اگر وہ کوئی گرمیریان وہ تو اس طرح کی بات کرتے ہیں یا قانون دان بھی اس طرح کی بات کر سکتا ہے یہ قانون کی زبان نہیں بولی رہا ہے انہوں نے کہا اگر آپ کا خیال ہے کہ ہم دانستہ وہاں رکے ہوئے ہیں تو چلو بھئی تم یہ کر کے دکھا دو کسی پر گفتگو کر دیں مزید پوائنٹ آفی لیتے ہیں میاں صحیف الرحمن صاحب سے اور خواج عاصب صاحب کی رہائی بھی ہے جی صحیف الرحمن صاحب کیا حال ہے جناب آپ کے یہ اللہ کا کرم آپ کی دعا جناب یہ مریم نے آج کہا ہے کہ میں نواز شریف کو بلا لیتی ہوں اگر آپ زمانت دیں کہ انہیں انصاف ملے گا اور اگر آپ زمانت دیں کہ ان کی جان کو ان ظالموں سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو باتیں تو بڑی ہو رہی ہیں دیکھیں بات تو صرف غلط بھی نہیں کی ہے تو کیا کہیں گیا نہیں بلکل میرا خانم کے خدشات تو صحیح ہیں جس طرح ان کو اکامے کا اور بیٹے سے تنہا نہ لینے کا اور پھر دیکھیں آپ سازل جج صاحبان جو ہیں وہ ایک پوری سٹوری لکھتے ہیں وہ یونین وافیہ سو سے لیانیوں اور جیسے کہ ہم لوگ میں اور آپ ہم کالنم اگھار بھی ہیں نا جی ہم کالنم نسٹر ہیں یہ تو ہمارا کالنم نسٹر کا کام ہے تو زمین آسمان کے کلابیں ملا دیں اور سٹوری کو کہاں سے جا کے لنک کر دیں وہ جیجمنٹس میں تو ایسا نہیں ہوتا ہم نے ملک کے اندر آپ جو جیجمنٹس کے اندر ایک اضافتی اناد یا تاثب دکھائی گئے وہ وہاں انصاف کے اوپر تو نظام انصاف پر سواریاں نشانتوا آیا جاثتے ہیں تو مریان کے اوزاروں میں اس نے ہار سے تو وہ جو سامنے ٹیٹن بارڈ رکھتی ہیں ہمارے نظام انصاف اور پرٹیکللی اپنے والد صاحب کے تناظر میں ہمارے نظام انصاف پر جانے میں یہ کہنے میں تو حق جانا ہے کہ یہ زمانہ اس کی دھی جائے اس کی گارنٹی دے جائے کہ انصاف ہوگا اور کسی حق تک چونکہ وہ ایک خاص سٹینس لے کے بھی چلے ہیں ایک نظامت کی سیاستی لے کے چلے مادی کا ایک اسٹیٹشمنٹ کا ان پر جو دار ہے وہ بھی انہوں نے دویا پروسٹیٹشمنٹ ہونے کا سٹیٹس کو کا جو ان پر الزام لگا لیکن جب ان کو ایک ریالائیویشن ہوئی اور انہوں نے محسوس کی اور میں خود بھی غالباً آپ بھی ایسے میدین پر ہم لوگ ان کے ساتھ صحیح حضر اعظم کے ساتھ ہم ہوتے تھے ان کے اندر یہ کہ میں نے تفضیلی محسوس کی تھی کچھ عرصہ قبل کہ وہ محسوس کرتے تھے کہ عوام کا مینڈریٹ جو ہے اس کو سپریم ہونا چاہیے اور یہاں بھی فیصلے ہونا چاہیے لیکن یہ میرا خیال ہے کہ کیونکہ ہمارے پاور سینٹر اس طرح کے موجود ہیں جو اتفاق سے ان چیزوں کو مرحل آسانی سے حضم نہیں کرتا درخور اتنا نہیں سمجھتے حقی وہ درخور اتنا نہیں سمجھتے تو اس لیے مریم نواز کا یہ جو اندیشہ ہے یہ جو خدشات ہیں بے کوئی بجاہ ہیں پھر اس کے سامنے اگر آپ موازنہ کارلنے ہی ہمارے ملک کے بڑے طاقتور حکمران رہے وہ کہاں سے کہاں چلے اور وہ انہوں نے عدالت میں پیش ہونا تھا وہاں پیش ہونا ہے کہ جائے یا انویسٹیگیشن کے سامنے جانا تھا وہ سکے جاتے ہیں آن فورس اسکلوڑا پاڈیالوڈی تو وہ بیمار تھے نہیں تھے کہ بیماری کا بھی تو آپ دیکھیں نا جنرل میں شرف بیمار نہیں تھے لیکن تھے اور یہ بیمار تھے اور نہیں تھے یہ چیرے تو یہ یہ یہاں کو جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے یہ تو انہوں نے دیکھنا ہے کہ کسی کی بیماری قبول ہے یا نہیں ہے تو اس کو اس طرح کا رنگ دے دیا جاتا ہے آپ کے ہاں تو آپ اس طرح اس طرح چینلز بن چکے ہیں اور پرڈیالوڈی سوشل میڈیا پہ جس طرح بھی بات گناہ پھرا گیا آپ کہنا چاہتے ہیں ہمارے در ہم تو انڈیا کے ہائیبریڈ بار بھی بات کرتے تھے آپ کے کمیونی کے اندر آپ کی سوسائٹی میں ہائیبریڈ بار چاہ رہے ہیں اچھا ایک بات اور بھی کی ہے مریم نے آج انہوں نے کہا ہے کہ کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے امران کے اس بیان پہ تو ایٹمی پروگرام کی جو سزا ملی ہے آپ نے کیا اس کو بنا دیا ہے نواز شریف کو اور ساتھ پہلی بار کہا کہ بھٹو کو بھی اسی چیز کی سزا ملی ہے تو یہ بڑا مچور بیان ہے مطلب مریم پہلے کبھی نہیں اس طرح کہا تھا یا پی ایم ایل بھٹو کا نام اس طرح لیا تھا یہ نام اس طرح استعمال کرنا لگتا ہے نہیں کچھ ہی یہ سیاست دان مچور ہوتے جا رہے ہیں نہیں یہ بات واقعا ایک بہت بہتری میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک ماضی کی روایت کی جو دشمنی کی کیا 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 تھی اچھا جی بہت شکریہ آپ کا اور اس کے برس آگے بڑھنا ہے آواز پوری طرح ابھی موسیقی موسیقی موسیقا 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 مرسا جو افغان جو ہے سرزمین ہے اس سے امریکہ کی فوج کا انخلاہ اس کے بعد کس طرح کے بیانات آرے وہ بھی سب میں آپ کے اور خاروائیاں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں مگر امریکی سینٹر لینز اگراہم نے جو بائیڈن کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور ان نے کہا کہ آپ نے وزیراعظم امران خان صاحب کو جب سے صدارت کا عوضہ سنبھلا فون ہی نہیں کیا رابطہ نہیں کیا حالانکہ عمل کے لیے یہ بہت ضروری ہے ان سے رابطہ کیا ہے ان سے بھی امران خان سے پوچھا گیا کہ آپ سے رابطہ کیا ہے آپ سے بات رہی ہے ان نے کہا کہ آ جائے گا فون ان کا آ جائے گا یعنی کہ ٹیٹک کے لئے کی نہیں جو بائیڈن کی یہ وہ غریب بات ہے کہ پاکستانی کی عادت سے ان نے رابطہ نہیں کیا جبکہ افغانستان کے مسئلے پر ان کو سب سے بڑی ضرور پاکستان پاکستان کے بالکل حالباً وہ زوم میں ہے کہ یہ کام وہ پیٹاگون سے کہہ کے پاکستان کی افواز سے کروا لے گئے لیکن اس طرح چلتی نہیں بات ہے نہیں چلتی صحیح اگر کوئی جمہوری حکومت ڈٹ جائے تو بڑے مسائل پیدا کرتی ہے یمن کے مسئلے پر ڈٹ گئی تھی ہماری پارلیمنٹ ہاں 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 مدر نہیں ملی پھر تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ سچ پوپلس ہیں کسی جگہ جنگ کو وائنٹ اپ کرنے کے لئے تو اس کے جو فریق ہیں امپورٹنٹ ہیں ان کو ساتھ لے کے جائے ساتھ لے کے جائے پاکستان وہ ہی کہتا ہے اب ابران نے کہہ دیا کہ بھئی اگر جانے کے بعد وہاں گر بڑ ہوئی تو یہ بڑی غلط بات ہوگی امریکہ کو سیٹل کر کے جانا چاہیے سارے صحابہ اعتراض کرتی ہے نا کہ امریکہ جا رہا ہے اور سیٹل کیا بغیر جا رہا ہے بھاگ رہا ہے تم دبا کے بھاگ رہا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہاں کے حالات جو ہیں وہ صورتحال قابو بے نہیں آتی اور اس کو قابو بے نہیں کیا جاتا اس وقت تک ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے اس وقت ہمارے ہاں اتنی دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں اس کو افغان جنگ کا ایک اکسٹینٹسن ہی سمجھا جا رہا ہے اور اس کا ایک طرح کا لیش پیک ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں یہ ہم نہیں فیس کرنے کو تیار ہے ہم نے کہہ دیا کہ ہم اس کو اب سٹیٹک ڈیفٹ نہیں سمجھتے ہم اب ماریڈیا سٹیٹک ڈیفٹ کا بھی خبر آبی یہ آپ سنا رہے تھے کہ شاید آپ کہہ رہے تھے بلدستان میں اڈے بن رہے ہیں اڈے بن رہے ہیں تو لوگوں کو شک پڑتا ہے امریکہ کے لیے بن رہے ہیں بھائی ہمیں بھی تو آپ ڈیفٹ چاہیے نا بلکل سٹیٹک ڈیفٹ ہمیں افغانستان میں نہیں چاہیے ہمیں ہاری زمین ما شاء اللہ بڑی ہے جو بلکل وہاں ہم بہت کچھ بنا سکتے ہیں بلکل ہم اپنی افواج کے لیے فال بیک کرنے کے لیے اگر اڈے اپنی سرزمین بنا لیں ہرچ کوئی نہیں ہے ہمیں سی پی کی حفاظت کے لیے بھی وہاں بچائیے اور اس سی پی کی حفاظت کے لیے ہمیں دیشتگردی کا خاتنا بھی چاہیے اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی جو ہے وہ یہاں گربڑے پیدا کرے آج کا گربڑے پیدا ہو رہی ہیں اور ایسی میں جو بیڈن کا اس وقت ایک بڑا بھئی آپ سب سے مل رہے ہیں سب سے رابطہ کر رہے ہیں پاکستان جس کی آپ کو ضرورت ہے اسے شرمندہ ہو رہے ہیں بات نہیں کریں یہاں شاید ہو سکتا ہے کہ انہیں چڑھو کہ عمران کہہ رہا تھا میرے ٹرمپ سے بہت چیدہ لوگ آتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب یہ فوجین کھلا ہو جاتا ہے اس کا سیاسی تصویہ تو جیسے کہ خان صاحب نے بھی کہا کہ ہونا شاہی ہے یا خانہ چنگی تو نہیں رکھ جائے گی لیکن امریکہ بھاگ رہا ہے ہمارا کام افغانستان کی حفاظت نہیں ہے ہمارا کام امریکہ کی حفاظت ہے امریکہ کی حفاظت اس لیے ہے کہ دم دبا کے باگ سو بات یہ ہے نا کہ ویتنام کا ڈسے ہوئے جو ہیں وہ افغانستان میں آپ پھون پھون کے پینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی ٹرمپ نے کر دیا تھا کہ ہم فلاں تاریخ کو جا رہے ہیں اس تاریخ کو یہ نہیں گئے انہوں نے کہا نہیں ہم یہاں سے لے کر اپنے نائن الیون تک ہم ساری فوجہ میں لے آپ سنا ہے کہ وہ چار چولائی تک چاہتے ہیں کہ یہ قصہ وائنٹہ فوجہ تو اچھا ہے امریکی قوم تنگ ہے اس سے کہ وہاں کیوں سے جنگ لڑ رہے ہیں ٹری ٹیلین ٹالر وار کہا گیا تھا یہ ایراک اور افغانستان میں جو کچھ انہوں نے دس دیس سال میں کی ہے اور اب کہتے ہیں کس طرف افغانستان میں ان کے پتہ نہیں ٹری ٹیلین یا ٹری ٹیلین خرش ہو گیا یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی ہے فوج بنانے کے لیے انہوں نے ڈالر خرش کر دی ہیں اور وہ فوج پھر اپنے پاؤں پر نہیں کھڑی ہو رہی ڈکڑی کی ٹانگیں ہیں اس کی آپ کو وہاں کا کوئی ایک ہوائی شیلٹر دینا ہے تو آپ کو کوئی مقام نہیں ملے گا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی اور علاقے میں آپ کو کوئی بیس مل جائے پاکستان تیار نہیں ہے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اپنی ریگن پیش آپ نے فرض کیا وہ زور لگاتے ہیں سکورٹی کے داروں کو پریشریز کرنا چاہتے ہیں اگر سیاسی بھیل ساتھ نہیں ہوگی تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا ان کو ڈریورٹ کرنا پیسے جو ادھر سے انکار کیا گیا پاکستان کی طرف سے بیس وغیرہ دینے سے کوئی بھگتا ہوں جو پڑے کہ اس کے نتائج تو نہیں آ جائیں گے نہیں اصل میں ہم نے بھی بلنٹلی انکار کیا طریقے سے انکار بھی ہو سکتا جب بھی کہا گیا تھا کہ آپ اب ان کو بیس دے رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں انہیں کہے بھی ان کو کیا ضرورت ہے بیس کی انہوں نے کون سا افغانستان پر ٹیک کرنا وہ تو وڈراؤ کر رہے ہیں نا وڈراؤل کے لیے ہم مدد دینے کو تیار ہیں اگر ان کے جہاز اور ان کے ٹرک ان کی دوسری چیزیں جہاں سے گزر کے واپس اپنے ملک پر جانا چاہتی ہیں انہوں کیا رہے ہیں وہ ہی کریں گے انہوں نے کون سا دوارہ افغانستان میں عملہ کرنا یہاں ہے اور بڑے خطرات ہیں اس کے لیے ہمیں ایز ای نیشن متحد ہونا چاہیے اور جو چگی بازی جو سیاست میں ہم کر رہے ہیں اس سے جان چھوڑا چاہیے بہت شکریہ میرے سب آپ کا اس کے ساتھ کی پروگرم کا وقت اپنے اختتام کو بہنچا اپنے مزبان چاہتے ہیں باد باکر کو دیجئے کا اجازہ ترلانے کے بعد بہت شکریہ 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 موسیقا 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 موسیقا